اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ایک نمائی یوڈیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کریں گا بہت ہی مزیدار اور ذائقہ دار چھکن بریانی کی ریسپی بریانی بنانے کے بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن آج اس طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یقین کریں بہت ہی سمپل ریسپی ہے اچانک سے مہمان آجیں آپ لوگوں کے ریسپی بنا سکتے ہیں اور مسالے اس میں بہت ہی کم جائیں گے تو ریسپی کو فل وچ کریں ریسپی اچھے لگتے ہیں بڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اچھے لیے اب ہمیں ریسپی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کچھ چیزیں لیں گے اپنی ریسپی میں جو میں چاہیے جس میں 1 ٹی سپن ہم نے ثابت لیے کے لیے 1.5 ٹی سپن بلیک پیپر اور 1.5 ٹی سپن زیرا لیا ہے ان تینوں چیزوں کو گرانٹر میں ڈال کر دیں پاودر بنا لیں اچھے سے گرانٹ کر لیں اور وہ بنا کر اس کو سائیڈ پر رکھ لیں اس کو یوز کام پر کھنڈا یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہاں پر ہم نے برتنے لیا ہے اس میں 1.5 کپ آئل اٹ کر دیا جب ہلکا سے گرم ہو جائے تو اس میں پیاس چامل کر دی نہیں ہے یہ ہم نے دو عدد لیا ہے یہاں پر سلائس میں کٹ لیا اور یہاں پر اب دوسرا کام پیاس کو فرائے کر لیں اچھے سے یہ ریکھیں جیسی پیاس فرائے ہو جائے گی تو پیاس کو بھی نکال لیں اور یہاں پر اب پیاس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کسی بھی ٹیشو پیپر پر یا کسی بھی پیپر پر آپ لوگوں کو نکال کے رکھ لیں تاکہ پیاس کا آئل رین ہو جائے اچھے سے اور پھر پیاس کو تھنڈا کر لیں اور پھر اس کے بعد پیاس کا بھی پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو بنا کر بھی ابھی سائیڈ پر رکھ دیں یہ دونوں چیزیں کہاں پر یوز ہونے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں جب ہم یوز کریں گے اور دیکھیں پیاس ہم نے نکال کے میں نے پیسٹ دے دیا ہم آمہ بنا رہی ہیں یہاں پر ساتھ ہم آگے کام کر لیتے ہیں ہاپ کے جی چکن لیا بریانی کے لیے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور آٹھ سے دس ادھ لیا یہ بھی ڈال دیں گے اور اب چکن کو ہم کریں گے اچھے سے فرائے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کے اوپر گولڈن سپورٹس آجیں جو بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں چکن فرائے ہو چکا ہے فلیم کو میں نے لو کر دیا کیونکہ اب اس ٹیچ پر ہم اس میں اپنی دو چیزیں ڈالیں گے جس میں ایک نمک اور ایک دہی ہے یہ نمک میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے یہ میں اس میں شامل کریوں اور اب دہی ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو ویورس مجھے شروع سے دیکھ رہے ان کو پتا ہے جب بھی میں دہی ایڈ کرتی ہوں فلیم کو لو کر لیتی ہوں اور وہ اس لئے کہتے ہیں تاکہ ہمارا دہی فٹنا جائے اب دیکھیں آپ پر 250 گرام دہی لیا ہے جس کو انہیں بیٹ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کیا اور اب اچھے سے بنائی کریں گے کہ دہی کا پانی ڈڈا ہو جائے اور ہمارا چکن بھی ساتھ ساتھ ٹینڈر ہوتا رہے تو دیکھیں بھرینی بنانے کی بھی بے انتہار ریسپیز ہیں اور زیادہ تر جو ہنڈرڈ میں سے 92-95% بھرینی کی ریسپی ہوتی ہیں وہ بہت ہی سپائیسی اور بہت مسائلے جاتے ہیں بھرینی کی لیکن آج یہ جو میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یقین کہ یہ بہت ہی سیمپل ہے اور اس کے علاوہ مسائلے بھی اس میں زیادہ نہیں جائیں گے تو اس ریسپی کو بچے بھی ایزیلی کھا سکتے یعنی تو اکثر کیا ہوتا ہے اگر سپائیسی بھرینی ہوتی ہے تو بچوں سے کھائی نہیں جاتی اور اس لئے سیمپل ریسپی ہے بچے بھی انجوائے کریں گے آپ سب سے پہلے ہم نے جو اپنا مسائلہ سٹارٹنگ میں بنا کے رکھا تھا یہ شامل کر دیا اور اس کے علاوہ ریڈ چیلی پاورڈر یہ ہم نے 1 ٹی سپون ایڈ کیا بس دیکھیں یہی چیزیں جانے ہیں جو ایک جو ہم نے سٹارٹنگ میں مسائلہ بنایا اور دوسرا ریڈ چیلی پاورڈر بس اس کے علاوہ کوئی مسائلہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا یہاں پر اور ہماری بہت ہی ذائقہ دار بریانی تیار ہو جائے گی تو اگر آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس دیکھ سے چکن بریانی کے ریسپی کو نہیں بنایا تو اس ریسپی کو ضرور سے بنائیں آپ لوگوں کے گھر والوں کو یقیناً بہت پسند آئے گی کیونکہ خوشبودار بھی بہت ہوتی ہے لزیز بھی بہت ہوتی ہے اور کھلی کھلی بھی بن کر تیار ہوتی ہے اب دیکھیں آپ پر مسائلہ کی جیسے الگیسی بنائی ہو جائے گی ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کا جو پیسٹ بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے شامل کر دیا اور اب ساری چیزوں کی اچھی سی بنائی کر لیں گے مسائلوں کی پیاری سی خوشبود آجائے یہ دیکھیں اس طرح سے مسائلوں کی خوشبود آ چکے اور بہت ہی بہت ہی بیتری ہماری یہاں پر بریانی کی ریسپی تیار ہو رہی ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ لوگ ساتھ کافی ریسپی شیئر کی ہوئی ہیں چکن بریانی سے related اور اگر آپ لوگ اسی طرح کی مزیدار مزیدار ریسپی چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو جب بھی آتی ہے آپ لوگ اس کا نوٹیفکیشن پہلے مل سکے اب یہاں پر پانی ڈالا ہم نے چابلوں کے حساب سے اور کورڑ لگا دی ہے ایک بوئل آنے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بوئل آ چکا ہے کیونکہ چکر ہمارا ٹینٹر ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چابل یہ ہاف کے جی میں نے چابل لیا ہے پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھے تو پانی ہم نے اس میں اپنے چابلوں کے حساب سے شامل کیا آپ لوگ بھی اپنے چابلوں کے حساب سے اس میں پانی ڈالیں اور اب ہم نے یہاں پر مکس کرنا ہے اس ٹیچ پر آپ لوگ اس کا نمک چیک کر لیں کم لگ رہا ہے تو اور شامل کر لیں اور کورڑ لگاتے ہیں اب ہم اس کا پانی ڈال ہونے دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کہ آپ لوگ کو میری چیزیں کس طرح سے لگ رہی ہیں تو دیکھیں بس اب یہاں پر ہم نے کیا کہنا پانی ڈال ہو چکے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر یہ تھوڑا سا فوڈ کلر لیا اوپرا میٹ کر دیتے ہیں اچھے سے ہماری بریانی کی لوگ آ جائے گی اور اب چاولو کو ہم نے رکھ دینا دم پر بارہ سے پندرہ منٹے کے لیے ہم یہاں پر بریانی کو دم لگائیں گے اور پھر اس کے بعد جسٹ اچھے در میکس کریں گے اور اس ٹیسٹی سی بریانی کی ڈش آر کر کے آپ سے اس کی فائنل لوگ شیئر کریں گے تو لیجورز دیکھیں ماشال آسان یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پر سے بن کر تیار ہونے والی چکن بریانی یہاں پر اڑی ہو چکی اور دیکھیں کتنے بہتری لوگ آ رہی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی جتنی آپ کو دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہی ہے یقین کریں اس کی خوشبو اتنی لحظیظ آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسے تو بتا نہیں سکتی جب آپ لوگ اسے بنائیں گے آپ کے پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوگی تو اس کو ٹرائے کریں اس طریقے سے آج سے پہلے نہیں بنائی ریسپی اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ایک پیار سا کومنٹ کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو پھر نیکس کسی مزیدار سی وڈی میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال دکھئے اللہ حافظ